سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور باقاعدہ طور پر احتجاج کی اجارہ ہیلتھ، رسک الاؤنس، کرونا الاؤنس اور ملازمین کی مستقلی اور دیگر مطالبات شامل ہیں مریم حسنہ ہماری نمائندہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم شکریہ اس وقت کیا صورتحال احتجاج کے حوالے سے تو کیا اوپی ڈیز، لیب اور یہ چیزیں بند ہیں پورے صوبے میں نائی سی وی ڈی دیکھیں بلکل صوبے بھر سمیت کراسی میں بھی جس میں بھی نائی سی وی ڈیز کی سینٹرز اور سیٹلائٹ سینٹرز ہیں وہاں ہوں کے تمام ملازمین، انکلومین، انکلوڈنگ پیرامیڈکس، نرسز اور ٹیکنیشنز جو ہیں وہ سرابہ احتجاج ہیں آج چکے دوسرا روز تھا اور آج بھی جو ہے اوپی ڈیز کا بائی کارٹ کیا گیا لیب سرویسز کا بائی کارٹ کیا گیا ایک سرویسز کا اور ایکو کا جو ہے بائی کارٹ کیا گیا جس کے بعد تقریبا یومیا جو ہے صرف کراسی نائی سی وی ڈی میں جو ہے تقریبا دو ہزار کے قریب جو ہے مری روپی ڈی میں آتا مری جو ہے بلکل مایوس ہو کر جو ہے واپس لہتے ہیں آج بھی ملازمین کے یہی مطالبات ہیں کہ ان کو ہیلت رسک آلاؤنس اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل آلاؤنس اس کے ساتھ ساتھ کرونا آلاؤنس اور نو ملازمین جو جن کو کرونا کے دوران جو ہے بابا کے دوران بھرتی کیا گیا تھا ان کی مستقلی ان کے مطالبات میں جو ہیں وہ شامل ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے جاتے ان کا اعتزاد جو ہے وہ جائی رہے گا یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی جو ہے تقریبا ایک ہفتے کے قریب ان تمام ملازمین نے جو ہے وہ اعتزاد کیا تھا جس کے بعد ڈیریکٹر قومی دارہ برایا نوازکل ڈاکٹر ندیم کمر نے جو ہے ان کو یقین دھانی میں جو ہے مالیے جائیں گے جس کے بعد تمام ملازمین نے جو ہے کام دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کر دیا تھا لیکن ایک مہینہ گزننے کے بعد بھی جو ہے ان کے مطالبات منظور نہیں ہوئے جس کے بعد وہ گزشتہ روز سے جو ہے دوبارہ سے ہی سراپا اعتزاد ہے اور آج جو ہے تقریبا ہزاروں کے قریب مریض ایسے تھے جو ہے اپیڈی سے واپس لہتے ہیں گزشتہ روز کے بعد بات کی جائے تقریبا ستہائیس آپریشن ایسے تھے جو کہ ملتبی کیے گئے کیونکہ آپریشن سیٹس کے اندر ٹیگنیشن موجود نہیں تھے جس کے سبب آپریشن بھی جو ہے ملتبی سے گئے مریم ہمارے ساتھ رہے گا اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑا ایک ادارہ ہے اس میں اور مریض بھی وہ تھوڑا سا کرٹیکل سیچوئیشن ہوتی ہیں یہ کارڈک کے جو مریض ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر خان صاحب بھی ایمپلائیز ایکشن کمیٹی کے رانما ہے بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کا مشکل ہوتی ہے ڈاکٹرز کے لیے بے اقینی طور پر کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ یہ عملے کو بھی کہا گیا کہ آپ سب کو یہ کیا جائے گے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کے ایکشن کس تمام تر کام آپریشن ہو باقی جتنی بھی سبسیز آپ لوگ دیتے ہیں وہ ساری کے ساری بند کر دی جائیں یہ بھی ایک حال نہیں ہوگا یہ آپ سزا مریضوں کو دے رہے ہیں حکومت کو تو نہیں سر سلام علیکم میرے نام محمد محمد عمر میں اصل میں بات یہ ہے سر جو ہمارے مطالبات ہیں لیکن اس منت بھی ہمارے مطالبات ہیں دکر نظیم کامر صاحب نے نوٹیفکیشن نکالا اور ہمیں یقین جلایا کہ آپ کے جو مطالبات ہیں وہ منظور کیا جائیں گے اور اس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن اس منت جو ہمارے مطالبات ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے